بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب بین بھائی اور دوست خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ندیم فوڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں آملیٹ ایک نئے سٹیل سے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی پیارا بنتا ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے جو بین بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں اسے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ نئی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ بلکل نرم ہے جس طرح ایک گھتا ہے نرم بہت مزے کی بنتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں چلیں ہمیں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اس ریسپی کو بنانا دو عدد میں نے درمینے سائز کی آلو لے لیے ہیں دو عدد ٹوماٹر لے لیے ہیں ایک عدد میں نے ایک لے لیے ہیں ہاف کاف میں نے بیسن کا لے لیے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے میدہ لے لیے ہیں تھوڑیچ میں نے ہری میرچ لے لیے ہیں اور تین عدد میں نے یہ سرخ والی میرچ لے لیے ہیں مسالے ہمارے جائیں گے آف ٹیبل سپون سرخ میرچ آف ٹیبل سپون نمک آف ٹیبل سپون حلدی سب سے پہلے ہم آلو کے چھلکے اتار لیتے ہیں موسیقی موسیقی ہالو کے میں نے چھلکیں اتار دی ہیں ہالو کو ہم کاٹ لیتے ہیں ہالو کو ہم کاٹ لیتے ہیں ہالو کو کچھ اس طرح سے ہم کاٹ لیتے ہیں ہالو کو میں نے کچھ اس طرح سے ہم کاٹ لیا ہے ٹماٹر کو کٹ لیتے ہیں ٹماٹر کو میں نے کچھ اس طرح سے کٹ لیا ہے ہری میرچ کٹ لیتے ہیں ہم ہری میرچ میں نے کٹ لیا ہے ہری میرچ میں نے کٹ لیا ہے ہالو بھی میں نے کٹ لیا ہے ٹماٹر بھی اور ہری میرچ بھی پین میں نے اویل کو ڈال کا گرم کر لیا ہے اس میں ہالو شامل کرتے ہیں ہون کو تھوڑا پھرائی کر لیتے ہیں جو بین بھائی اور دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ بہت ہی مزیگی رسپی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں ہالو ہمارے تقریباً تیار ہو گئے ہیں آپ نے اس طرح رکھنا ہے نہ ہی زیادہ ان کو برون کرنا ہے نہ ہی زیادہ کچھ رکھنا ہے اس طرح اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں ہری میرچ تھوڑا سو ان کو پھرائی کر لیتے ہیں تماشاہ تماماٹر شامل کرتے ہیں بہت ہی پیارک اس کا کلر آ رہا ہے بہت ہی پیارک اس کو دم دے دیتے ہیں بہت ہی پیارک اس کو ہمتار لیتا ہے چولا بند کر کے ایک بول لے لیے اس میں بیسن کو شامل کرتے ہیں میدہ شامل کرتے ہیں ایک کو شامل کرتے ہیں مسالے شامل کرتے ہیں یہ تقریباً آف ٹیبل سے کم جو ہے یہ بیکنگ پورڈر استعمال کروں بیکنگ سوڈا نہیں ہے تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں انہیں مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں یہاں پر جو ہم نے آلو اور ٹیماتر ہری میراج کو فرائی کیا ہے اس کے اندر شامل کرتے ہیں ان کو مکس کر لیتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا آملیٹ بنتا ہے جاتی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اس کو ہم پین میں ڈال کے فرائی کر لیتے ہیں پین کو میں نے گرم کر لیا ہے اس بیٹر کو ہم شامل کرتے ہیں پین کے اندر اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پھلا دیتے ہیں اس کو آپ جتنا آپ گھول کر سکتے ہیں کر لیں اس کو ہم ہلکی آنچ پر دو منٹ تک بکائیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں ماشا اللہ بہت پیاری ہے خوشبو آ رہی ہے اس کے اوپر ہم پلیٹ رکھتے ہیں اور اس کو چینج کر لیتے ہیں دوسری سیٹ اس کی چینج کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آئے ہیں اس کو بھی ہم تقریبا دو منٹ تک پکائیں گے اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے ہمارا بہت ہی پیارا ساملیٹ تیار ہو گئے ہیں اس کی آپ کو فینل لک دکھاتے ہیں تو ماشا اللہ ہمارا بہت ہی پیارا ساملیٹ تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم نکالتے ہیں پلیٹ میں یہ ایک ایک تھا یہ چھ ایک کے برابر ہمارا املیٹ تیار ہو گئے ہیں ہمارا املیٹ آپ کو کیسے لگے ہیں آپ نے کمنڈ میں لازمی بتانا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی